وشکی پانچ بھی ارث ورث تھا لیکن کسانوں کو پانچ پرسنٹ بھی لابکاری مولی نہیں وشکی پانچ بھی ارث ورث تھا لیکن پرانی پینشن کے لیے پانچ پیسے بھی نہیں وشکی پانچ بھی ارث ورث تھا لیکن ایواؤں کے لیے نہ تو کوئی روزگار اور نہ پانچ سو روپے کا بروزگاری بھت تھا بجٹ اتنا بڑا دکھا رہے ہیں وہ زمین پہ کیا دکھ رہا ہے زمین پر کتنا پہنچا ہے اور جھوٹے داغوں کے دکھاوڑی پرچار کے لیے آپ کی بھاجبہ سرکار نے کتنا پراغدان دیا ہے کرپیا اس کی موٹی فائل جنتہ کے سامنے الگ سے رکھنے کا بھی کام تھا کیونکہ آپ ون ٹیلین ڈالر کے ایکانومی کا سپنا دیکھ رہے ہیں اور دہجی دلی سے جو خبر آتی ہے وہ پانچ لاکھ ٹیلین ڈالر ایکانومی کا سپنا دکھایا جاتا ہے اور کئی معنی صدر اس بات کو کہتے ہیں اور خاص کر بھادی جنتہ پارٹی کے لوگ کہ اتنا خوشالی اور ترقی ہوئی ہے کہ وشو کی پانچ بھی ارث ورستہ میں ہم لوگ شامل ہو گئے ہیں اور اگر ہم پانچ بھی ارث ورستہ میں شامل ہو گئے ہیں تو کچھ سوال ہمارے بھی ہیں لیکن کسانوں کو پانچ پرسنٹ بھی لاپکاری مولی نہیں وشو کی پانچ بھی ارث ورستہ لیکن پرانی پینشن کے لئے پانچ پیسے بھی نہیں وشو کی پانچ بھی ارث ورستہ لیکن یہ وہاں کے لئے نہ تو کوئی روزگار اور نہ پانچ سو روپے کا بروزگاری بھدتا وشو کی پانچ بھی ارث ورستہ لیکن ورش ناغرگوں کو ریل وردو سے قرائے میں چھوٹ کے لئے پانچ پرسنٹ کا بھی بجرد ہو گئے تو یہ کیسی پانچ بھی ارث ورستہ میں ہم لوگ شامل ہو رہے ہیں جو وشو کی پانچ بڑی ارث ورستہ ہیں ان میں ہم کہاں شامل ہو رہے ہیں اور پھر کئی بار یہ سوال پوچھا گیا کہ جو ون ٹھلینڈ ڈالر ایکانومی کا آپ سپنا دکھا رہے ہیں اترپدیس کی جنتہ کو اس کے لئے روڈ میپ کیا ہے آپ کا کیول ایک امریکن کمپنی کو ہائر کر کر کے کئی سو کروڑ روپے کھرچ کر کر کے اس پر کیا ون ٹھلینڈ ڈالر کی ایکانومی کو بنا لے گیا وہ روڈ میپ کیا ہے اور آج آپ کے سٹیٹ کی جی ڈی پی کیا ہے پیشلی بار بھی ادھیکش مہدے سوال کا جواب نہیں ملا تھا کہ اگر آپ کو ون ٹھلینڈ ڈالر کی ایکانومی بنانی اترپدیس کی تو اترپدیس کی گروتھ ریٹ کیا ہو ہم کوئی ادھر ادھر کا سوال نہیں پوچھ رہے سرکار سے ادھیکش مہدے سیدھا سیدھا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ون ٹھلینڈ ڈالر کی ایکانومی تک پہنچنا ہے تو آپ اس کے لئے گروتھ ریٹ کتنی رکھیں گے اور وہ گروتھ ریٹ بنانے کے لئے آپ نے کیا روڈ میں تیار کیا ہے